اب تازہ ترین کیا صورتحال ہے کہ چودین انسان صاحب نے پریس کانفرنس کرنی تھی جو پبلک انظار کری تھی پہلے ایک ہفتے سے وہ غالباً پریس کانفرنس کی دبردوس ہو گئی ہے چودین انسان صاحب جا رہے ہیں کل کراچی کراچی اچھا وہ کیوں ہر جگہ کیوں جاتے ہیں نادرا نادرا کے دفتر کا استطاع کرنے وہ کل کراچی جائیں گے ساتھی پھر وہ رینجرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کاموں میں بھی وہ آ جائیں گے لیکن وہ ہٹو بچو ہٹو بچو کر کے ریپورٹ اپنی دیکھ کے وہ پیچھے ہٹ گئے کہ اس سے میں جان چھوڑا کے پیچھے جاؤں یہ میرے گلے جو ہے یہ پڑ گئی ہے بہت ہی بری طرح دون لیگز اور میں مزید غصہ غصہ کرنے کے اور اس کے قابل میڈیا کو تاروں میں سن رہا ہوں ہفتے سے اب لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں فران تو انہوں نے دیدی وزیر آزم انہیں بال پھینک دی کریم اللہ سے سلیم اللہ کے بعد چلی گئی اچھا اب وزیر آزم جو ہے وہاں پر اب کیا ہوگا اب وزیر آزم نے کہا کہ وزیر آزم نے کہا اب کیا تم پھنس گئے آپ کیا کریں تو ہو سکتا ہے کہ وزیر آزم وسیطر قومی مفاد میں اس ریپورٹ کو باہری پبلشی نہ کریں تو اس میں اتنی حساسیت ہے اتنی حساسیت ہے اس میں یہ اتنی حساس ریپورٹ ہے خوفناک ریپورٹ ہے کہ جس کے سامنے آنے سے کس نے قومی سلامتی کا راز یعنی غلط کہانی چھوائی ہے یہ اتنی خوفناک قومی سلامتی کا معاملہ ہے کس کو ہو سکتا ہے ہم سامنے ہی لانے اس سے کچھ حصے کو ہم سامنے لائیں اور پھر مریم اور انگریپ صاحبہ آجائیں آپ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس طرح نہ کریں ان کے تو تو منسٹریل اسٹیل ہو گیا نا ان کا جی اور لیکن اگر پرویشیز واپس آگئے تو پرویشیز آپ نے کہہ دیا کہ میں وزارت اطلاعات منی ہوں گا میں کیوں اور وزارت لوں گا تو مریم اور انگریپ صاحبہ آب دن بے دن آپ دیکھیں گے ان کے جو سٹائل ہے وہ بلکل رضیہ سلطانہ سٹائل ہو جائے گا ملکہ اچھا اب لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو وہ تو خوش ہو تو چلیں ان کی پروموشن ہوگی کسی چکر میں یعنی اب دیکھیں کتنی دعائیں دے رہی ہوں گی وہ ڈال لیس اگر اگر ڈال لیس پہ کوئی ایک شخص خوش ہوگا پوری قومی سلامتی پہ تو ہماری چھوٹی بین مریم اور انگریپ ہوں گی کہ پوری ساتھ میں بن گئی اس چکر میں میرا میری لوٹری نکلائی نہ کرتا یہ سارا گھر پر نہ ہوتی تو مہکہ ہوتی دیکھو دانیال ابھی تک پر ہو رہا ہے وہ تعلیم چودری پر گھوم رہا ہے یہ چکر میں میں آگئی تو مبارک کو بینک کو مباری